اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی دوسری شادی ہمارے معاشرے کا ایک متنازعہ موضوع ہے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دوسری شادی کو پروپیگنڈے کی اثر سے پسند نہیں کرتے پسند نہیں کرنے کی حد تک ایک بات سمجھ میں آتی کہ انسان کی ذاتی پسند نہ پسند اس کے اختیار میں ہوتی ہے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پروپیگنڈے کے اثر سے اتنا متاثر ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش شریعت میں بھی دوسری شادی کا حکم نہیں ہوتا اور اس چاہت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ اپنی اس چاہت کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے شریعت سے دلیلیں تلاش کر کے لائی جاتی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ شریعت میں دوسری شادی مطلوب نہیں ہے یا دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے آج کے اس اپیسوڈ سے انشاءاللہ ہم ایسی ہی کچھ شبہات کے بارے میں بات کریں گے ایسی ہی کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سارے حضرات کی طرف سے اس بات کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں کہ اسلام میں دوسری شادی جائز نہیں ہے ہمارے پاس اہل علم کا ایک پینل موجود ہے سب سے پہلے میں امیزبان کی حیثیت سے ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم الحمدللہ اللہ کی فضل وحسان سے اس اپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ایک نئے مہمان کا اضافہ ہوا ہے شیخی فیطاللہ سنابلی حفیظ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں شیخی فیطاللہ سنابلی حفیظ اللہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے شیخی فیطاللہ سنابلی کئی کتابوں کی مصنیف ہیں اسلامیک انفارمیشن سنٹر ممبئی کے دائی اور محقق ہے میں شیخ کا خصوصی طور پر استقبال کرتا ہوں اپنے اس پروگرام کے اندر شیخ شاوان صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں ایک بات جو دوسری شادی کی مخالفین ہیں ان کی طرف سے اکثر کہی جاتی ہے کہ بھئی صحابہ کی جب ہم دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اتنی قصر سے دوسری شادیاں کی اور ہم نے جب یہ بات کہی تھی کہ دوسری شادی مستحسن ہے مطلوب ہے مستحب ہے تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ بھئی صحابہ نے کی تو یہ کہا جاتا ہے بھئی صحابہ دین میں بہت عالی مرتبے کو پہنچے ہوئے تھے اور ان کی دینداری کے حساب سے ان کے لئے ممکن تھا کہ وہ عدل کرتے ہیں اور وہ اس کی ریایت بھی کرتے تھے جیسا بات صحابہ کے بارے میں آیا کہ خوشبو تک میں عدل کرتے تھے کہ اگر ایک کے پاس خوشبو لگا کے گئے تو دوسرے کے پاس خوشبو لگا کر کے جاتے تھے تو صحابہ تو بہت عالی میار کے تھے وہ عدل کے تقاضوں کو نبھا سکتے تھے ہمارے زمانے میں ویسے بے دینی کا ماحول ہے آدمی نماز روزے تک کی پابندی نہیں کر پاتا ہے تو ایسی بے دینی کے ماحول میں ایک عام انسان کو آپ تعدد کا حکم تو دے رہے ہیں اس کو ابھار تو رہے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ شادییں کریں لیکن وہ عام انسان جو نماز روزے کی پابندی نہیں کر پاتا وہ عدل کیسے کر سکے گا تو گویا کہ آپ اس کو دوسری شادی کی دعوت دے کر کے اس کو ظلم کی دعوت دے رہے ہیں کیونکہ وہ کر لے گا تو وہ عدل تو کر پائے گا نہیں ہمارے زمانے کے لوگوں کے لئے عدل ممکن نہیں ہے تو لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں دوسری شادی کی دعوت نہیں دینی چاہیے اس پر آپ کیا دیں گے آپ کے اس سوال میں کئی سوالات پائے جا رہے ہیں ایک تو آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں عدل ممکن نہیں ہے دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بے دینی کا دور ہے اس لئے ممکن نہیں ہے تیسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا میعار بڑا بلند تھا سو وہ پورا کر سکے اب پورا نہیں ہو سکتا تو اس میں سے یہ بات جو ہے کہ ممکن نہیں دیکھئے اسلام کا کوئی بھی حکم یہ کہا جائے کہ وہ کسی دور میں اس پر عمل ناممکن ہے یہ سرے سے بالکل لگو بات ہے اس پر کسی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن بات کریے اس پر کیوں نہیں مطلب بھئی یہاں پہ شریعت نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ دوسری کرو تو عدل کرو تو عدل ممکن نہیں ہے یہ کہا جا رہے ہیں کوئی واجب تھوڑی نہ ہے دوسری کرنا آپ یہ کہتا ہے کہ شریعت کوئی چیز واجب کر دیتی وہ کسی دمانے میں قرآن کا جو حکم ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کی تدریق ممکن نہیں ہے جبکہ قرآن قیامت تک کے لئے ہے حدیث قیامت تک کے لئے ہے تو آج کے دور میں اس کی تدریق ممکن ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی آیت کی تدریق شریعت نے دوسری شادی کا حکم تھوڑی دیا ہے عدل کی ساتھ حکم دیا ہے تو عدل نہیں ممکن ہے تو شادی مت کریے ایک پر اقتفا کریے عدل نہیں ممکن ہے میں نے یہ کہا کہ شریعت کے کسی حکم کو یہ کہنا کہ فلاں دور میں یہ ناممکن ہے یا عدل مان لیجے اس کی شرط ہے تو یہ کہنا کہ فلاں دور میں یہ ناممکن ہے کیونکہ عدل ہی کمان لیجئے اب ٹھیک ہے دوسری شادی کا عدل کا حکم ہے نا اب عدل کا اگر حکم ہے تو عدل تو کامن چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ عام معاملات میں عدل کچھ اور ہے نویت کا فرق ہو سکتا ہے لیکن فی نفس ہی ہے جو عدل وصف ہے تو بحیثیت وصف وہ عدل شادی کے معاملات میں بھی پایا جائے گا دیگر معاملات میں بھی پایا جائے گا نویتیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس لیے شریعت نے تو عدل کا حکم دیا ہے تو یہ کہنا کہ عدل ہی سیرے سے کسی دور میں ممکن نہیں ہے یہ بلکل نہ ہو بات ہے الزامی بات بھی آسکتے ہیں جسے اولاد کی بیچ میں بھی عدل کی بات ہے والدین کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے بہت ساری گروپ کے ساتھ عدل کرنا ہے تو ہم ہر جگہ یہ نہیں کہتے کہ عدل نہیں کر پائیں گے تو اب بچے نہ پیدا کریں دو ہوگا تو عدل کہاں سے کریں گے ماں باپ میں سے کسی ایک کو رکھیں دونوں کے در میں عدل نہیں کر پائیں گے ایک کو لے جا کے اور لے ہم میں ڈال دیں یعنی دوسری شادی تھوڑی نا جس پہ عدل کا تقاضی ہے بہت ساری چیزوں پہ عدل کا تقاضی ہے میں نے وہی بات کہی کہ عدل بہت سارے معاملات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بیدینی کا دور یہ بھی بہترین عذر ہے بیدینی جو ہے وہ کس کی ایجاد ہے بیدینی کیسے آئی ہے بھئی بیدینی مختلف احکامات شریعت پر چاہے وہ فرائز کے قبیل سے ہوں مستحبات کے قبیل سے ہوں نوافل کے قبیل سے ہوں جب ان پر عمل ختم ہوتا ہے جس جس درجے میں اسی درجے میں بیدینی بڑھتی ہے دوسری شادی بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے فرض یہ نہیں ہے لیکن دین ہی کا حصہ تو ایسے دوسری شادی ایسے ہی کوئی اور حکم ایسے ہی کوئی اور حکم آپ جب ان پہ دیرے دیرے عمل ختم کریں گے کم کریں گے تو ہی بیدینی ہے بیدینی کوئی ایسی چڑھیا نہیں ہے جو آپ پکڑ کے لے آئے ہیں تو بیدینی آگئی ہے تو بھائی آپ دوسری شادی ہوئی شادی ہے اس کے علاوہ شریعت کے اور سارے جو احکام ہیں ان پہ آپ عمل کر کے اس بیدینی کو ختم کیجئے یہ کونسی بات ہوئی کہ آپ بیدینی کو عذر بنا لیں کہیں بھائی بیدینی کا دور ہے نماز ممکن نہیں ہے بیدینی کا ماحول ہے دیکھیں ہر طرف لوگ روزہ نہیں رکھتے تو آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں ہاں جیسے حرام کھانے والے بولتے ہیں بیدینی کا دور ہے اب ہم اگر ملال یہ کوشش کریں گے تو سود کے معاملے میں کہتے ہیں کہ مہرانا ماحول ہی ایسا کیا کرنے بچ نہیں سکتے جہاز کے مسئلے میں دیکھئے کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اب مہرانا دیکھئے بارات وغیرہ کی بات آدھے تو کہتے ہیں مہرانا آپ دیکھئے کہ وہ تقاضے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی اس معاملے میں لوگ بیدینی کا حوالہ دے کر کے اصل میں شریعت کے تقاضوں سے بچنی گوشش کریں ایک بات ہے بیدینی کا بہانہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے تعلق سے کہنا وہ لو تو بہت پاک اور مقدس لوگ تھے اور ہم آج کے گنہگار ہیں تو اس طرح سے یہ فرق پیدا کرنا جبکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے اسوار نمونہ بنایا مطلب صحابہ سے بھی آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوار نمونہ تب بن سکتے ہیں جب ہم یہ مانے اور جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رول موڈل ہے اب یہاں تو وہ اپنے آپ کو جیسے کہ الگ کر رہا ہے ایک دور الگ بتا کر یا پھر شخصیات میں فرق کر کے کہ وہ لوگ الگ تھے وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں ایک انسانی انسان کے لئے مثال بن سکتا ہے اسوار بن سکتا ہے یعنی اللہ کے رسول کو اسوار بنایا گیا تو خاص ماحول میں اسوار نہیں بنایا گیا قیامت تک کے لوگوں کو اسوار بنایا گیا تو قیامت تک وہ اسوار جو ہے وہ قابلی عمل ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے ان کا بہت عالی میار تھا لیکن آخر میں تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ بعض مذہبوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ مانتے ہیں کہ اوپر والا انسان بن کے آیا اور اس نے کام کیا گوڈ انسان بن کے آیا تو کہتے ہیں وہ تو بھگوان تھے ہم تو انسان ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ہی انسان کو چن کر اسوار نمونہ بنایا اور ان کے ساتھی جو تھے صحابہ جو تھے وہ بھی انسان تھے جنہوں نے انسان ہونے کے باوجود ان کو سپورٹ کیا تو آپ سب بھی انسان ہیں تو ہم بھی یہ ایک فریضہ انجام دیں دین پر چلنے کا جو فریضہ ہے ہم پورا کریں یہ اس کا اہم پوائنٹ تھا جو سوال ہے اس میں اصل مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی وہ بڑے بلند میار کے تھے ان کے ہیں عدل والی جو شرط ہے وہ عام معاملات میں پائی جاتی تھی اور اس معاملے میں پائی جاتی تھی تو وہ جو ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو یہ تصور کر کے بات کہنے کی بھئی وہ ایسے تھے تو عدل کرتے تھے ابھی ہم ایسے نہیں تو نہیں کر سکتے اس کو اس طرح دیکھئے کہ صحابہ بہت نیک تھے خواہشات پہ ان کو آج کے زمانے سے زیادہ کنٹرول تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادتیں لمبی اس کے ساتھ ساتھ ان کے فرائض بڑے ان کی مسروفیات بھی ہماری مسروفیات سے زیادہ تھیں کیونکہ وہ دعوتی زندگی جو اس وقت اللہ کے رسول جو تحریک لے کے جو ہے اسلام کی دعوت لے کے اٹھے تھے تو اسلام کی دعوت کی وجہ سے دعوت اور جہاد اتنی زیادہ مسروفیت تھی کہ آپ کہیے مت تو ایک طرف کنٹرول نفس پہ زیادہ دوسری طرف عبادتیں زیادہ تیسری طرف مسروفیات زیادہ اور یہی معاملہ صحابیات کا ہے یعنی صحابیات میں بھی نفس کا کنٹرول بہت ہے دینداری کا پورا ماحول ہے اس ماحول میں تو بغیر دوسری شادی کی بھی چل سکتا ہے جب اتنا کنٹرول ہے آج اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا کہ جو شادی نہ کر سکے جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے صحابہ روزہ رکھتے تھے روزہ رکھ کر کے اپنا وہ کنٹرول کرتے تھے آج کے زمانے میں لوگ ایسا نہیں کرتے یعنی گناہ سے نہیں بچنے کے کوشش کرتے جواب سوال سے کیا تعلق ہو جواب کا سوال سے یہ تعلق ہے کہ جب وہ گناہ سے بچنے کا اتنا معاملہ ان کے یہاں تھا نفس پہ کنٹرولنگ اتنی زیادہ تھی ان کے یہاں تو ان کے یہاں تو اور یہ تھا کہ دوسری شادی نہ کرتے یہ بات یہ نہیں کہ دوسری شادی کرتے نہیں کرتے عدل والی بات ہے وہ عدل کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے کیا سنیے نا یہ بات عدل کرتے تھے اس لئے انہوں نے کیا یہ ٹھیک ہے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں یہ سارے تقاضے مطلب موجود تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے دوسری شادی کی یہ پہلا تقاضی ہے اس کا اب ہمارے یہاں تو اور تقاضے شدید ہیں اور سارے معاملات جو ہے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں تو بدرجہ اولاہ میں کرنا چاہیے اب دوسری بات اس میں عدل والی بات ہے انہوں نے تو سنت پر عمل کرنے کے جذبے سے یہ کام کیا عدل ایک شرط ہے کرنے میں ایک شرط ہے کہ جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو عدل اس میں شرط ہے یہ بات ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کرنے کی نیت ہی نہ ہو پھر آپ عدل کو بیچ میں لائیں تو صحابہ کے ہاں عدل کی صفت پائے جاتی تھی اب وہ عدل کی صفت بات کے زمانے میں تو ویسی نہیں پائے جائے گی یہ ٹھیک ہے لیکن ایسا کہنا کہ عدل کی وہ صفت ہی مفقود ہے بات کے زمانے میں بے دینی کی وہ جیسے بلکل غلط ہے نماز کے صفات صحابہ کے ہاں پائے جاتی تھی آج بھی نماز لوگ پڑھتے ہیں روزہ صحابہ کے ہاں میں جو سمجھا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی آدمی نماز کو اس کو کہا جائے تو کہے کہ وہ صحابہ اکرام بہت نیک تھے ان کے لئے پانچ وقت کی پابندی ممکن تھی ہمارے لئے پانچ وقت کی پابندی تو صحابہ کی دینداری کو میار بنا کر کے اگر اس طرح سے لوگ شریعت کے حکام کو چھوڑنا چاہے تو پھر روزہ حج زکاة ہر چیز کو چھوڑیں گے بول کے کہ صحابہ اکرام تو بہت مطلب میں یہ سمجھا ہوں آپ کے جی یہ بھی اور آپ کے سوال میں عدل کے ساتھ یہ بھی بہت حوالہ ہے نا دینداری کا کیا اصل میں میں نے جو یہ بات کی وہ جیسے کہ آج بے دینی کا ماحول ہے وہ دیندار لوگ تھے ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ بھائی اس دینداری کے ماحول میں بھی صحابہ اکرام کو یہ لگا کہ نفس کی حفاظت کے لیے اب ایک سے زیادہ شادی کرنا پڑے گا تو بے دینی کے ماحول میں تو اور زیادہ ضروری ہے یعنی وہاں پر تو شہوات کو بھارنے کے اتنے ذرائع نہیں تھے جی وہی میں کہہ رہا ہے نا وہاں پر شہوات کو بھارنے کے اتنے ذرائع نہیں تھے پھر بھی صحابہ اکرام کو یہ لگا کہ اپنی پاک دامنی کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں ضروری تو انہوں نے کی اور ہمارے معاشرے میں جب فہاشیک انڈسٹری بن چکی ہے زینہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کو ایک پروڈک بنا کر کے بیچا جا رہا ہے اس کے مواقع اتنے زیادہ ہیں تو ہمارے زمانے کی بے دین آدمی کو تو اور زیادہ ضرورت ہے دوسری شادیوں صحابہ کا تو ایسا ماحول لگا نہیں کہ گھر سے باہر نکل رہے تو آدھی کپڑے میں عورتیں دکھائی دے رہی ہیں ان کے لیے نفس اور کنٹرول ماحول کے ادبار سے زیادہ آسان تھا ان کی مصروفیت بھی زیادہ ہے اندر بھی تقویہ تھا باہر بھی حیاء تھی اور یہاں پر تو نہ اندر تقویہ ہے نہ باہر حیاء ہے تو ایسے وقت میں اگر کوئی ایمان والا بندہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کے لیے تو زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری شادی کریں یعنی ہم کاؤنٹر ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس زمانے کے ادبار سے اس زمانے میں زیادہ ضروری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس سے زلیل ملتی کہ کرنا اور چاہیے صحابہ کے عدل والی جو بات ہوتا ہے پہلے آ چکی کچھ باتیں اور میں نے مطلب ابھی آپ سے گفتگو ہوتے ہوئے ذہن میں آئی کہ ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ عملن ہم دیکھیں یہ تو ایک خیال ہو گیا کہ لوگ عدل نہیں کر سکتے ہیں عملن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیہ کی ہیں اور عدل کر رہے ہیں تو آپ کے خیال کی نفی تو حقیقت سے ہو جا رہی ہے ہے نا ہم میں سے ہر آدمی اپنے ایلد گلد میں بہت ساری مثال ہے اسی دیکھتا ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ شادیہ کی ہیں اور آدمی عدل کر رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ آدمی عدل نہیں کر سکتا حقیقت آپ جب زمین پہ آ کر کے دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوسری شادی میں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہ چیزیں تو مثال بنا لی جاتی ہیں کیونکہ جن کو نہیں کرنا ہے وہ یہ دکھاتے دیکھو فلا فلا نے کیا اور نہیں نبھا پائیں نہیں عدل کر پائیں لیکن جو بیچارہ عدل کر رہا ہوتا ہے اس کو مثال نہیں بنایا جاتا ورنہ آپ عملن دیکھیں گے تو معاشرے کے اندر اس خیال کی نفی ریالیٹی میں ہو جاتی ہے عملن ہو جاتی ہے دوسری بات ایک ذہن میں بھی گفتگو میں یہ سمجھ میں آئی کہ عدل ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے یہ بولنا کہ کوئی معاشرہ ایسا ہوگا یا کبھی زمانہ ایسا ہے گا کہ عدل ختم ہی ہو گیا معاشرے کے اندر سے ایسا ممکن نہیں یعنی یہ اتنا بڑا خیر ختم ہو جائے صرف ظلم ہی ظلم ہو اور ایسے انسانوں جن کے اندر عدل کی استطاعت نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائیوی فطرت اس کی خلاف یعنی اتنا کچھ خیر ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور عدل مفقود ہو جائے عدل مفقود ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی یہ تو غیر مسلمین میں بھی موجود ہے کیونکہ عدل صریف دوسری شادی میں تو نہیں مطلب ہے عدل تو قدم قدم پہ موجود ہے اگر عدل والے بندے پیدا ہونا بند ہو جائے تو اشیرار ارنہ سو جائے گی یہ صفت تو مسلمانوں کو چھوڑیا غیر مسلمین میں بھی پائے جا رہی ہے آج بھی پائے جا رہی ہے اچھا تیسری بات ایک ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عدل نہیں ہو پا رہے تو بھئی عدل نہیں ہو پا رہے تو آپ دوسری شادی پہ پابندی کو لگا رہے ہیں آپ عدل کی تبلیغ کریے نا آپ سرے سے پابندی لگا دے رہے ہیں کہ عدل نہیں ہو پا رہے اس لئے شادی مت کرو تو آپ یہ بولو نا کہ شادی کرو اور عدل کرو اس کی تبلیغ کرنی چاہیے اس پر ذہن سازی کرنی چاہیے نہ یہ کی جو ایک شریح حکم ہے تقاضہ ہے ہمارے زمانے کی ضرورت ہے اس کو آپ بین کرنے صرف یہ عذر دے کرکی عدل نہیں ہو سکتا ہے آپ عدل کی تبلیغ کرنا چاہیے آپ کو اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اس گفتگو سے کہ نہیں ہونے کے جو مفاسد ہیں شادی نہیں ہونے کے وہ شادی ہونے کے بعد اگر تھوڑا بہت عدل نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو اس سے بہت بڑے یعنی مان دی جی کہ کوئی آدمی شادی کر کے بہت اچھے سے جو عدل کے تقاضیں وہ نہیں بھی نہیں با پا رہا تو بھی وہ شادی نہ کرے کوئی مرد اور وہ عورتیں بغیر شہر کے رہ جائیں بدکاری کریں یا جو ہم نے دیکھا کہ دوسری شادی نہیں ہونے کے اسے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں جہیز کا مقصدہ ہے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں وہ نقصانات اس عدل کے نہ ہونے سے بہت زیادہ بڑے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسری شادی نہیں کریں گے اس ڈرسے کی عدل نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اور بڑی نائنصافی ہو جائے گی یعنی کسی عورت کو اگر یہ آپشن رکھا جائے یا تو تم کو ایسا شوہر ملے گا جو بہت اچھے سے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا کہیں کمی رہ جائے گی عدل میں اس کے یا پھر تم کو شوہر ہی نہیں ملے گا دو صورتیں نا کیا تو شوہر ملے گا ہی نہیں یا تو شوہر ایسا ملے گا جو ذرا سا تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا تو کوئی بھی عورت کیا پسند کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظلم کو جواز فرام کیا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسری شادی پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں کہ عدل نہیں ہوگا لیکن اس سے بڑا نقصان کیا ہو جائے گا پابندی لگانے سے اور بڑا نقصان ہوگا کہ وہ بیچاری کو شوہر ہی نہیں سرے سے مل رہے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے یہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ عدل ممکن نہیں ہے ان کے یہاں جو عدل کا میعار ہے وہ شریعت کا مطلب ہی نہیں ہے مثال کے طور پر چار شادی یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے عدل ممکن نہیں ہے تو عدل کا معنی نہیں جانتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عدل ممکن نہیں میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر کسی کی اچ آر بیویاں ہیں ایک بیوی سے پانچ لڑکے ہیں اور ایک بیوی سے کوئی لڑکا نہیں ہے تو اب وہ جو خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ بچوں کو دیکھ کے زیادہ کر رہا ہوتا ہے تو بچوں کا خرچہ ہوتا ہے لیکن یہ دوسری بیوی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اس کو اتنا دے رہا تو ہم کو بھی اتنا چیئے یا کوئی بیمار ہو گئی کوئی بات ہو گئی جسے ایک سوال آئیت اپنے سامنے ہی کہ ایک بیوی سے اس کی بچی بیمار تھی تو عیادت کے لیے کبھی زیادہ جانا ہوتا تھا اور اس کے پاس کچھ کم تو وہ جھگڑا لے کے آفیس میں پہنچ گئے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہی عدل کر سکتے تو اصل میں عدل کا مان نہیں سمجھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان جو ہے نا ایک طرف کمزور ہوتا ہے اور آج الحمدللہ ایک دور آیا ہے جہاں یہ ٹاپک پر ہم بات تو کر رہے ہیں آج الحمدللہ اور ایک بیداری بڑی ہے تو مردوں سے میں چاہوں گا کہ ان کو یہ تھوڑی بھی گنجائش مل جائے نا کہ عدل اگر نہ ہو اور کسی کو شوہر ہی نہیں مل رہا ہے اور تھوڑے نائنصافی کے ساتھ شوہر مل رہا ہے تو تھوڑی سی گنجائش بھی بھی جائے گی تو انتہا تک لوگ پہنچ جائے گی یہ ناظرین کو سمجھنا جی گنجائش نہیں بھی جارہی ہے ہم بس ایک احوان البلیتین والی بات کر رہے ہیں وہ بات اپنی جواب درست ہے مفاسد کا موازنہ ہے مفاسد کا موازنہ گنجائش نہیں دی جائے گی جو یہ بات کہی ہے وہ بات عورتیں اپنے نکتہ نظر سے دیکھیں یا جو لوگ اتراز کرتے ہیں وہ اپنے نکتہ نظر سے دیکھیں لیکن جو لوگ شادی کر رہے ہیں دوسری وہ اس میں کچھ نہیں تلاش سکتے ان کے لئے اس میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے یہ بات تو عورتوں کے لئے ہے کہ بھئی اگر چلو بغیر شوہر ہونے سے بہتر ہے کہ شوہر ہو چلیے تھوڑا سا نو دس یہ عادل نہیں یا جو لوگ اتراز کرتے ہیں ان کے لئے کہ مطلب چلیے اس سے بڑا مفضائی ہے لیکن جو شادی کر رہا ہے اسے تو پورے طور پر یہی دیکھے گا بھئی عادلی معاشرے کے اندر اگر دوسری کے ساتھ نہیں تو پہلی کے ساتھ پہنچ سائیں اپنے معاشرے میں میں ممبئی میں دیکھتا ہوں محتاط اندازے کی مطابق میں بول رہا ہوں کہ تیس سے پچاس پرسنٹ عورتیں کام کرتی ہیں اور اپنے گھر کا خرچہ سمال رہی ہیں آدمی نہ کر رہے ہیں خاص طور پر جو جھوپڑ بٹی کے علاقے ہیں اس میں عورتیں کام کرتی ہیں گھر سمال رہی ہیں کوئی برتن ماجرے کسی کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی شادی میں بھی تو بہت سر جگھو ہے تو کیا پہلی شادی بھر بھی بین لگا دیا جائے گا کہ وہ شوہر جو ہے شوہر جو ہے وہ ذمہ داری اپنی ادا نہیں کر رہا تو پہلی بھی مت کرو تو پھر کیا ہوگا آپ کہیں گے نہیں پہلی شادی تو ضرورت ہے تو ہم وہی تو کہنے کی جیسے پہلی شادی ضرورت ہے ویسے دوسری شادی بھی ضرورت ہے تو پہلی شادی کی جب بات ہوتی تو سیرے سے کوئی حقوق کی بات ہی نہیں ہوتی کہ عورت کے کیا حقوق ہیں الٹا اس کے پر ظلم کیا ہی جا رہا ہے جہیز ظلم ہے اس کے اوپر تو کیا بولیں گے جہیز کا ظلم ہو رہا ہے تو اس لئے پہلی شادی پر بین لگا دیا جائے نہیں لگاتے لوگ تو جب پہلی شادی پر ظلم کا حوالہ دے کر کے یا عدل نہ ہو سکنے کا حوالہ دے کر کے آپ پابندی کی بات نہیں کرتے آپ کیا کہتے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کرو تو جب پہلی شادی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ظلم ختم کرو تو وہی بات دوسری شادی میں بھی بھی بولی ہے کہ ظلم ختم کرو یہ اس کا عاملہ دوسری شادی ختم کر دو اس سے پہلے بھی میں اس کو بول چکا ہوں جب آپ نے اس سے پہلے بات چھڑی تھی دیکھئے کہ پہلی شادی میں کیوں نہیں اس کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے دوسری ہی میں کیوں اٹھایا جاتا ہے یہ سوال یہ پہلو تو بلکل ٹھیک ہے آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس میں وہ یہ غلط طریقے سے کیوں اٹھایا جاتا ہے صحیح طریقے سے کوئی اٹھایا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اور سوال عدل کا اٹھانے پر مسئلہ نہیں ہے سوال ان لوگوں سے ہے یعنی یہاں گفتگو کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ عدل نہیں ہو رہا تو ہم کو پابندی لگا دی نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ عدل نہیں ہو رہا ہے یہ اصل وہ لوگ مخاطب ہیں باقی ہم تو یہ بولیں گے کہ وہاں پہ زیادہ عدل کی ضرورت ہوتی ہے یہ باب تو اپنے جگہ پہ درست نہیں ہے یہ صحابے کے حوالے سے ایک بات یہ کہی جاتی کہ کوئی صحابہ نے شادیس لے کر لی کیونکہ ان کے زمانے میں مسروفیات کم تھی اس طرح سے زندگی کا معاملہ نہیں تھا کوئی ایٹ ٹو نائن جاب نہیں تھی یا آدمی کا جو لائف سٹینڈر تھا وہ ذرا سا کم تھا کم طرح پہ زندگی بسر کر لیتے تھے تو صحابہ نے اس لئے زیادہ کر لی کی وہ فری تھے ہمارے زمانے کا مرد فری نہیں ہے اس پہ بہت زیادہ معاشی گوجھ بھی ہے اور اس معاشی گوجھ کی وجہ سے اس کے پاس وقت کی قلت ہے عام طور پہ ایک بیویاں جو شکایت کرتی ہیں ہم کو تو ہمارا وقت نہیں مل پا رہا جس سے ہم سرٹیسفائی ہو سکے ہیں تو ایسے وقت میں جب ایک بیوی کو بھی آدمی زندگی کی مسروفیات میں وقت نہیں دے پا رہا وہاں آپ یہ بول رہے ہیں کہ آدمی ایک اور شادی کر لے اور وہ صحابہ کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ ریلیٹ نہیں کرتا ہے صحابہ کا معاملہ ان کی زندگی الگ تھی ہماری زندگی الگ ہے ہماری زندگی پر صحابہ کی زندگی کے حصولوں کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا دیکھیں اس میں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمارے لئے عصوا ہے ایک فالوورز کیسے ہونے چاہیے تو صحابہ بھی ہمارے لئے ایک طرح سے عصوا ہے دوسری بات تو اس میں یہ ہے کہ ان کی بہت ساری ذمہ داریاں تھی بہت سارے کام تھے انہوں نے دینی علم حاصل کیا انہوں نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا حدیثیں یاد کی علم سیکھا سیکھایا دین پر عمل کیا دین کا پیغام دور تک پہنچا ہے دین کی بڑی بڑی خدمات تھی یعنی یہ کہنا کی مسروفیت نہیں ہوتی تھی بہت ساری ذمہ داریاں تھی جہاد میں کتنا سارا وقت جاتا تھا دعوت میں کتنا سارا وقت جاتا تھا تعلیم میں بھی جاتا یہ بھی تو ہے نا عزید بھائی مطلب وہ عبادت میں کتنی لمبی کرتے تھے اللہ رسول کے بارے میں بھی وہ راتوں کو عباد رکھتے تھے تو کتنی لمبی ان کی عبادت ہوتی تھی جہاں سوچ جان اللہ دعوت وہ ساری مسروفیات مجید یہ کہ جو جدید وسائل آئے ہیں پریبلنگ کے اور سب چیزیں تو اس سے آسام وقت اور بچا ہے وہ زمانے میں نکلتے تھے تو لیکن آج جو ہے نا ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا ہے اور انٹرٹینمنٹ ہے ٹیلی ویژن ہے ابظاہر سی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے آپ بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے پوری انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری جو اسی لئے چل دیں کہ ٹائم پاس کرے لوگ تین تین چار چار گھنٹے ڈیلی کا ٹائم اسی چیز میں گزارتے ہیں یہاں پہ زہر سی بات ہے کہ جب اپنی زندگی میں آدمی کوئی حلال چیز لا رہا ہے جس سے اس کے لئے سکون کا ذریعہ ہے تو حرام کو کٹ بھی تو کرے اور ایسے بھی کٹ کرنا چاہیے تو ابھی تو اور زیادہ اس کے لئے آسان ہو رہا ہے کٹ کرنا اس کو چوز کرنا پڑے گا کہ بھئی اگر زندگی میں اس کو وہاں ٹائم دینا ہے تو پھر یہ چیز کے لئے کہاں سے ٹائم لائے گا پوائنٹ یہ صحیح ہے اس پہلو سے کہ اگر واقعی کسی کے پاس بہت سارے لوگ کے ساتھ یہ معاملات واقعی ہیں کہ وہ مطلب سب ضروری چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور پھر بھی وقت نہیں ملتا تو اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ نہیں وقت دے پا رہا ہے تو پھر نہیں وقت دے پا رہا ہے ایک پہلو اور بھی ہے نہیں وقت دے پا رہا تو ایک بھی نہ کریں ایسے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نہیں کیا ہمارے پاس وقت تو آپ یہ بھی ترقیب دیجی کہ آپ ایک بھی مت کیجی بات یہ ہے اس کے لئے جائز ہے نہیں نہیں وہ ایک کسی فرد کا مسئلہ ہوگا جو اتراز کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں سب لوگ ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایک آدمی کو تو اس کو ایک بھی نہیں کر سکتا ہے وہ ایسے ہوں گے لوگ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ایک چیز ہے وقت میں برکت اور جب آدمی نیک کاموں میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے وقت میں برکت بڑھتی ہے مطلب وہ اس کے انتر happiness وقت کے اندر خوشی وقت کے اندر achievements بڑھتے ہیں ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ عورتیں جو شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوال کے پاس وقت نہیں ہے تو حقیقت میں ایک اور angle یہ ہے نا کہ عورتوں کے لئے ایک طرح سے یہ بات اچھی بھی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ free time ملتا ہے ان کو کچھ space ملتی ہے اور وہ ان کے emotional settlement کے لئے بھی کئی بار اچھا ہوتا ہے کئی بار وہ first marriage کے اور healthy marriage بننے میں بھی وہ ذریعہ بنتا ہے بہت اہم بات ہے یہ بات تو اللہ کرسول کی بیویوں کے بارے میں بھی نہیں ہے یہ جو عام طور سے خواتین کی طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ شوہر کے پاس وقت نہیں ہوتا اس کی وجہ اس کے ناجائد مطالبات ہوتے ہیں شوہر ہوتے ہیں کبھی کبھی شوہر اس کی تکمیل کے لئے باہر رہتا ہے وہی عورت کہتی ہے وقم کو نہیں دیتا ہے تمہارے مطالبات کم کر دو ابھی لوگ ڈاؤن کے اندر تین سال اس سے سعودیم کام کرا رہی ہیں کیوں ہیں تمہارے پاس وقت کیوں نہیں دے پارا لوگ ڈاؤن کے اندر جب لوگ اتنا زیادہ گھر پر تھے تو اس کے اندر شادیوں میں جھگڑے کیوں بڑھ گئے اس میں طلاق وغیرہ کیوں بڑھ گئے تو وقت تو زیادہ دینے سے خوشی تو بڑھنے ہی چاہیے تھی یہ اصل چیز یہ بھی کہ وقت دینے کا صلیقہ ہونا چاہیے بعض مرتبہ آپ زیادہ نہیں تھوڑا سا دو گھنٹہ ہی وقت دیں لیکن quality time دیتے ہیں نا وہ زیادہ satisfying ہوتا ہے اس کی منیزبت کہ آپ پورا پورا دن رہ رہے ہیں لیکن آپ کو quality time نہیں دے رہے ہیں توجہ نہیں ہے وہ یہ جو زیادہ کام والی بات ہے نا اس میں ایک نفسیات مجھے یہ سمجھ میں آتی کہ جس کا زیادہ کام اس کی بیویاں بھی زیادہ ہونی چاہیے یعنی بیویاں سکون کا ذریعہ ہے نا تو جب آدمی کے گھر سے باہر اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو گھر میں اس کو اتمنان زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں جو اتمنان ملتا ہے وہ اس کے اندر ability پیدا کرتا ہے باہر کا بوجھ اٹھانے کی اس لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی سلام کے جتنا زیادہ کام تھا اتنا زیادہ بیویاں تھیں تو جب کام زیادہ ہو تو آدمی کو گھر میں سکون زیادہ چاہیے اور اللہ تعالی نے سکون کا ذریعہ عورتوں کو بنایا ہے لیتا سکون ہوئی لیگا اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے عورتیں پیدا کییں تاکہ تم کو سکون نہ سیلو تو یہ جو ایک یہ جو ایک معاشی بوجھ ہمارے سرو پر ڈال دیا گیا یہ جو کورپوریٹ کلچر میں جو ڈپریشن کی شکار ہو رہے ہیں لوگ اس ڈپریشن کا علاج یہ گی گھر میں بیویاں زیادہ رکھو تاکہ باہر جو ڈپریشن ہے اس کا مقابلہ کر سکو اچھے سے وہاں پہ ڈپریشن ہے اور بیویوں کے پاس سکون ہے محترم ناظرین ایک اہم موضوع تھا ایک اہم سوال تھا اور اس کے گفتگو میں جب اس کی جواب کو تلاش کرنا شروع کیا گیا تو بہت سارے پہلو ایسے آئے جو انشاءاللہ تعالی دوسری شادی کرنے والوں کے لئے مفید ہوں گے موضوعات اور بھی بہت سارے ہیں سوالات اور بھی بہت سارے ہیں شبہات اور بھی بہت سارے ہیں فیلحال اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی کچھ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ ہم اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے جوابات کا مطالبہ کریں گے امید کرتے ہیں کہ اگلے اپیسوڈ میں پھر سے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ جو دین کا پیغام ہے یہ عام ہو سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں